اس وقت ہم موجود ہیں نویڈا کے سیکٹر 63 کے ایچ بلوک میں اور یہ ایک ایسا مارکٹ ہے جہاں پہ عمومن تمام بینکس یہاں پہ موجود ہیں چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو چاہے وہ اس بینک ہو آئی سی آئی بینک ہو ایچ ڈی ایف سی بینک ہو تمام یہاں پہ بینکس موجود ہیں اور یہاں کی بھیڑ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنیتا کو کیا کچھ پریشانیوں کو یہاں پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ پریشان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صبح سے لائن میں آکے کھڑے ہیں لیکن سمسیہ کا سمادھان نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ لائن لگاتا ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن لوگ جو پیسہ نکلوانے ہیں اور جو بینک ہے وہ ان کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں یہ ان کی پریشانی ہے لیکن میں آپ کو بھیڑ دکھانا چاہوں گا مہلاؤں کی ایک لمبی لائن الگ سے لگی ہے جبکہ پروشوں کے لیے ایک الگ لائن بنائی گئی ہے یہ لائن ڈبل ٹریپل ہو چکی ہے لیکن جو لوگ جاں کھ کھڑے ہوئے ہیں یہ لائن نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی ان کا نمبر آ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے یہاں پہنچ ہوئے ہیں میں اپنے کیمرہ میں سے درخواست کروں گا کہ وہ دکھائیں کہ بینک کے جو اپنے گاڑ سے ان کے علاوہ یا پولیس کا بھی پیرا لگا ہوا ہے جو یوپی پولیس ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے تاکہ کسی طرح کی انہولی ہو جائے جس طرح سے لوگوں کو گستہ بھڑک رہا ہے صبح سے لائن میں کھڑے ہیں فریسٹیٹ ہو چکے ہیں فریسٹیٹ ہو چکے ہیں اس میں جو بھاری پولیس بل ہے وہ تینات ہے یہ دیکھئے ایک بچی کو لے کری پہنچی ہے اپنی آئیڈی دکھا رہی ہے کہ یہ آدھار کارڈ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن اس آدھار کارڈ کی بنا پر بھی بینک انہیں پیسے نہیں دے پا رہا ہے جبکہ پی ایم موڈی نے جب یہ فیصلہ لیا تھا نوٹ بندی کا اس وقت صاف کر دیا تھا کہ آپ اپنی کوئی بھی گورنمنٹ پروفڈ آئیڈی لے گا ہے اور آپ کو پیس پیسہ ملے گا بینک آپ کی سمسیاں سنیں گے لیکن لگتا ہے کہ آپ پی ایم موڈی کی بھی نہیں چل رہی ہے ایک بچ دکشن تو لے لیا ہے لیکن اب یہی دکشن سرکار کے گلے کی فاس بن چکا ہے میرے سامنے ایک سینئ شادو نوٹ ہوگی ہے جو چین نہیں مل رہے یہ ہے بہت سویدھا آپ چاہتے ہیں یا کیا کچھ ہونا چاہیے سویدھا کے لیے پروگرام کرنا چاہیے سینئر سیٹیجن کے لیے کل بولا تھا ابھی تک کوئی لائن نہیں لگی لائن لگنی چاہیے سینئر سیٹیجن کی یہاں پہ مہیلہ اور پروشوں کی دو کی لائن لگی ہے لیکن سینئر سیٹیجن جو کی اس دیش کا ایک بڑا حصہ ہے بڑی بھاگیداری نباتے ہیں سمان کی لائک ہیں ان کے لیے ایک الگ سے لائن تک لگایا ہے بینک نے یہ آپ بینک کی سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بینک کی کس طرح سے بینک سے اپنی جمعیداری نبا رہے ہیں یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں یہاں پہ مہیلہ ہمارے آئے ہوئی ہے ابھی انہوں نے ہمارے سامنے اپنا فارم فارگے پھینک دیا ہے گستہ دیکھیں کس قدر یہ گستے میں ہے کیونکہ بینک ان کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں جو جس امید سے بینک میں بہنچی تھی وہاں پر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا تو انہوں نے فارم کے ٹھکوڑے ٹھکوڑے کر کے سرک پر پھینک دیا کیا پریشانی ہے آپ بہت دیر سے کھڑے تھے لائن میں اب ہم انٹریلی ہم نے آئے سی آئی میں تو بول دیا ایٹین پورا نہیں ہے ایٹین میں مطلب ون منتی بچا تھا اب انہوں نے ایسا نکال دیا بہت دیر بعد تو دکت تو ہوگی اب پھر وہاں لائن لگائیں گے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی صبح سے بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں پرابلم تو ہوتی ہی ہے سبے سے پریشانی میں کھڑے ہیں یہ لوگ اور ان کے سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے تو ظاہر ہے گستہ تو لازمی ہے کچھ اور ہمارے ساتھ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں آپ کو کس طرح کی پریشانی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا سمادھان آپ چاہتے ہیں بینکوں سے ہم سمادھان سوئے چاہتے ہیں کہ اس کو جس دس پیسے ملے اور کیا کہا کہ ہم تیرہ تاریخ سے ہی لائن پر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے لائن آتے آتے کہتے ہیں بائلنس ختم ہو گیا پھر آدمی دوسرے دن آکا صبح ساتھ بہت سے لائن لگاتا ہے پھر بھی نئی پیسے مل پاتے ہیں آج چھو تھا دن ہم کو لائن ہو گیا لائن لگاتے ہوئے آپ کرتے کیا نوکری کرتے ہیں جی نوکری کرتے ہیں چھوٹی پہ ہیں صرف پیسے بدلوانے کیلئے آپ نے چھوٹی لی ہے تو جو کمپنی کے مالک ہیں انہوں نے آپ کو اتنی لمبی چھوٹی سنکشن کر دی نہیں چھوٹی سنکشن میں اس لیے لیے تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں اس لیے لیے تھا لیکن پیسے چینج نہیں نہیں ہوئے اس لیے میں نے اور بھی گھر پہ کام ہوتا ہے نا اس لیے پیسے تو چینج کرنا ہی پڑھیں گے یہ تھوڑے نیک کیرا ہے ہم دیکھے چلے جائیں اور باقی کام گھر پہ نہیں کریں دیکھئے چار دن سے ایک بندہ لائن میں لگایا اور کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے بینک سے ہی کیش ختم ہو جاتا ہے اسے میں سمسیہ بڑی ہے نوکری چھوڑ کر چھوٹی لے کر گھر پہ بیٹھے ہیں صرف اس لیے کی کسی طرح کرنسی چینج ہویا ہے لیکن یہ کرنسی ہی ان کے گلے کی فانس بن چکی ہے یہاں پہ فارم نہیں ملے ٹھیک ہے یہ بلیک میں یہاں پہ فارم پانچ پانچ روپائی ہم بیچ رہے ہیں بینک والے فارم نہیں دے رہے ہیں دیکھئے ایک اور بڑا خلاصہ یہاں پر ہوا ہے جب لوگوں کے بیچ آئے لوگوں کی سمسیہیں سنی تو ایک اور بڑا خلاصہ ہوا کہ جو فارمس بینک کو فری میں مہیا کرانے چاہیے تھے ان کے بھی پانچ پانچ اور دس دس روپے بنایا جا رہے ہیں اب یہ بلیک کس کی ویسے ہو رہے ہیں بینک کے سامنے جہاں پر پولیس بل موجود ہے سامنے بینک ہیں اور بینک کی ناک کے نیچے فارمس کی کالا بازاری ہو رہی ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ذمہ دار کون ہے کیا بینک پرساشن کو اس بات کی خبر نہیں ہے سرکار خبر نہیں ہے یا پھر پولیس اس کے لئے ذمہ دار ہے یہ سوال آپ کے سامنے اور جواب پبلک کے باس نہیں ہے کیا کہ اس کے بیچے ذمہ دار کون ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں سنیوار سے چھٹی پر ہوں اور میں نے سنیوار کو چھٹی کی تھی پیسو کے لئے اور میں منڈے کو جب ڈوٹی گیا تو میری نوکری چھوٹ گئی پیسو کی چکر میں کہوں کہ تم نے چھٹی زیادے کر لی ہیں اب تمہیں نوکری پر نہیں رکھا جائے گا اور میں تین چار دن سے لائن میں لگاؤں میرے کو پیسو کا ابھی تک بھی حالت ہے میرے کو رینٹ دینا ہے چھے جار روپے اور دو جار روپے نکلنا ہے وہ بھی دو جار روپے نہیں ملے مجھو ابھی تک اور تین سنیوار سے میری نوکری چھوٹی ہوئی ہے یہاں پر پہنچے کچھ لوگوں کے یہ بھی کہنا کی بینک سے جو لیمٹ ہے وہ بڑھانی چاہیے کیونکہ جس طرح سے ایک نوجوان نے ہمیں بتایا کی چھے ہزار روپے نے رینٹ دینا تھا لیکن بینک سے صرف دو ہزار روپے نکل پاتے ہیں اب چار ہزار روپے لائیں تو لائے کہاں سے نوکری چلی گئی ہے مکان مالی کا لگاتار پیشر بڑھ رہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی رینٹ جمع کرائیں لیکن نئی توری کا سامان روڑا کے بھار پھیک دیا جائے گا اب کریں تو کریں کیا سمسیا جس کی تسبنی ہوئی ہے یہاں ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے عموماً سب کا یہی کہنا ہے ہر آدمی پریشان ہے ہلکان ہے لیکن سمادھان کسی کے پاس نہیں ہے بہت شرم کی بات ہے کی بینک یہاں پر موجود ہے پولیس موجود ہے اور سرکار کے تمام نمائندے موجود ہے باوجود اس کے فارمز کی کالا بازاری ہو رہی ہے یہ ایک روجوان ہے ان کے سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اپنی ووٹرز آئی ٹی لے کے پہنچے ہیں ان کے پیسے بدل جائے لیکن انہوں نے بتا دیا ہے بینک کا یہ کہہ رہا ہے کی اس کی بنا پر ہم آپ کو پیسے نہیں دے سب کی اس پہ گورنمنٹ کی مہور لگی ہے اور ایک ہولوگرام یہ ہولوگرام دیکھئے اگر یہ فوٹر سیٹ ہوتا تو یہ شاید ہولوگرام یہاں پہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہوا ہوتا کھر بڑی بات یہ ہے کہ اب بینک جو ہے وہ بانے ڈھونڈنے لگے ہیں لوگوں کو یہاں سے ٹرک آنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس پریابت مہترہ میں کیشی نہیں ہے اور لوگوں کی سمسیاں اور سمدھان نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو کیمرے پر بولنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم کی شورٹ ایج کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حالت یہی ہے جو پانچ لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ ایک پانچ لوگ کی سمسیاں نہیں لگی پانچ ہزار اور پانچ لاکھ لوگوں کی سمسیاں ہے کیمرمن کملیش کمل کے ساتھ نویٹا سے گورف سنگھ کو برا پوسٹ کے لیے موسیقی موسیقی